سب بہت خوش ہیں کہ اپنے وطن واپس جائیں گے اپنا شہر، اپنے لوگ، ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہوں گے حبشہ ہجرت کرنے والوں کی بڑی دادات یہ خبر ملنے پر واپس روانہ ہو گئی ہے آج کا عنوان تیری ایک نظر پہ نصار ہم یہ چھہ سو پندرہ عیسوی سال کے آخری مہینوں کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد اب 38 ہے اسلام کی تبلیغ محتاط انداز میں چھاری ہے رسول اللہ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے مسلمانوں کی مناسب تعداد ارقم بن ابو ارقم کے گھر پر جمع ہو کر عبادت کرتی ہے جو سوا پہاڑ پر واقع ہے ارقم بارہ میں مسلمان ہیں ابھی تک دو وقت نماز کا حکم نازل ہوا ہے صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے اور شام کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے دونوں نمازوں میں دو رکتیں ادا کی جاتی ہیں یہ دور کسی طرح بھی آسان نہیں ہے اگر کسی کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ ایمان دے آیا ہے تو اس کی جان مسیبت میں آ جاتی ہے قریش کے سردار اسلام دشمنی میں ایک جیسے ہی ہیں لیکن ابو جہل ان سب سے بڑھ کر ہے رسول اللہ اور ابو جہل کا آمنہ سامنا ہوا ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے رسول اللہ جواب میں خاموش ہیں ابو جہل آگے بڑھا اور گالیاں پکنا شروع کر دی یہ سارا واقعہ ابو بکر کے چچہ زاد عبداللہ بن جدان کی گنیز دیکھ رہی ہے اسے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ابو جہل ناحق رسول اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے رسول اللہ کے چچہ حمزہ بن عبد المطلب بڑے بہادر اور طاقتور جوان ہیں حمزہ اس زمانے کے پہلوان ہیں حمزہ رسول اللہ کے ہم عمر ہیں اس لیے ان دونوں کی دوستی بھی بہت ہے حمزہ شکار کے شوقین ہیں تیر کمان ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں تیر اندازی میں بہت مہارت رکھتے ہیں شکار پر جانا ان کا معمول ہے حمزہ کی عادت ہے کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کعبہ جاتے اور تواف کرتے ہیں اس کے بعد قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھتے اور گپ شپ کرتے ہیں عبداللہ کی کنیز نے بھی سوچ لیا ہے کہ حمزہ آج شکار سے واپس آئیں گے تو انہیں ابو جہل کی زیادتی کے بارے میں ضرور بتائے گی کنیز رسول اللہ پر ایمان نہیں مگر درد دل رکھتی ہے اور ابو جہل کی اس حرکت کی وجہ سے دکھی ہے کنیز حمزہ کا راستہ دیکھ رہی ہے اسے دور سے حمزہ آتے دکھائی دیئے تو وہ گھر سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہے حمزہ کے قریب آنے پر انہیں روک کر بتا رہی ہے حمزہ آج عمر بن حشام نے محمد کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے پہلے اسے برا بھلا کہا پھر گالیاں دیں ہیں بھلا محمد نے اس کا کیا بھی گاڑا ہے وہ تو ابن حشام کی زیادتی کے باوجود خاموش رہا یہ سن کر حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے رسول اللہ کی دوستی اور محبت میں سوچ لیا ہے کہ ابو جہل کو سبق سکھا کر ہی رہیں گے کعبہ پہنچ کر حمزہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے حمزہ نے اپنے کندے سے کمان اتاری اور ابو جہل کے سر پر اس قدر زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے حمزہ کہہ رہی ہیں تم جانتے نہیں کہ محمد میرا بھتیجہ ہے کیا تم نے سمجھ لیا کہ محمد کے رشتہ داروں نے اسے چھوڑ دیا ہے تمہیں جرت کیسے ہوئی اسے تکلیف دینے کی کان کھول کر سن لو اگر تم محمد کو اس کے دین کی وجہ سے تنگ کرتے ہو تو سن لو کہ میں بھی محمد پر ایمان لے آیا ہوں حمزہ کی بات سن کر ابو جہل نے جرت نہیں کی اور وہیں بیٹھا رہا حمزہ کی بہادری اور جوہ مردی سے واقف ہے شرمندکی کے ساتھ کہہ رہا ہے ہاں ابو امارہ غلطی میری ہے جو میں نے محمد کے ساتھ بدتمیزی کی حمزہ ابو جہل سے بدلہ لے کر رسول اللہ کی طرف دارے ارقم جا رہے ہیں پریشان ہے کہ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے جاتے ہی رسول اللہ سے کہتے ہیں بھتیجے میں ابو الحکم کو سبق سکھایا ہوں میں نے اس کا سر پھاڑ کر تمہارا بدلہ لے لیا ہے اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے آئندہ وہ ایسی جرت نہیں کرے گا رسول اللہ نے حمزہ سے کہا ہے چچا اگر آپ ایمان لے آئیں تو مجھے اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی ادھر رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ادھر اللہ کریم نے حمزہ کا دل بدل دیا ہے حمزہ سب لوگوں کی موجودگی میں اعلان کر رہی ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں یوں اسلام کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر مل گیا ہے حمزہ جیسا بہادر اور نڈر انسان دین اسلام کی مضبوطی کا باعث بنا یہ رسول اللہ کی بڑی کامیابی ہے حمزہ کے ایمان لانے کے اعلان سے قریش کے سرطاروں میں حل چل مچ گئی ہے مکہ کا رستم بنی حاشم کا بہادر اور رسول اللہ کا چچا ان پر ایمان لے آیا ہے عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے حمزہ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں مکہ میں چھبیس سال کا ایک نوجوان رہتا ہے بہت بہادر اور طاقتور ہے ارادہ کر لے تو اسے پورا کیے بغیر نہیں رہتا پورے شہر پر اس کا روب قائم ہے اس سے الچنے یا لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اس نوجوان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ سفارتکاری اسی کے قبیلے کے ذمہ ہے یہ ایک عام نوجوان نہیں ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سوچتے اور غور ضرور کرتے ہیں محمد اکیلا شخص سب سے مخالفت لے کر بھی مطمئن ہے وہ اپنے خیالات اور نظریات پر قائم نہ اسے کوئی ڈر ہے نہ خوف ساری مخالفت کے باوجود اسے اپنی کامیابی کا مکمل یقین ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں سے دور ہو رہے ہیں اپنے گھر بار بہن بھائی ماں باپ غرض ہر چیز چھوڑنے کو تیار لیکن نئے دین کو اپنانے کے بعد اسے چھوڑتے نہیں ہیں سخت مظالم اور عذیتیں بھی انہیں نئے دین سے ہٹانے میں ناکام ہیں اس نئے دین میں ایسا کیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس نوجوان نے دیکھا ہے کہ مکہ کے لوگوں میں رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے تقسیم دن بہ دن بڑھ رہی ہے تو سوچا کہ اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے رسول اللہ کی مخالفت میں یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے اس نوجوان کو غصہ ہے کہ بہت سے مسلمان قریش سے بچ کر حبشہ چلے گئے ہیں قریش اسے اپنی ناکامی اور بے عزتی محسوس کر رہے ہیں صورتحال پریشان کن ہے اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے ارادوں کا پکا ہے اور بہادر بھی سب جانتے ہیں کہ یہ نوجوان اگر ارادہ کر لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا طویل سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دے گا تاکہ نیا دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے رسول اللہ کے قتل کی خواہش تو بہت لوگ رکھتے ہیں لیکن اس کی جرت نہیں اس نوجوان نے اپنے مامو عمر بن حشام ابو جہل کو بتایا ہے کہ یہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہے ابو جہل اس بات پر بہت خوش ہے یہ نوجوان نے تلوار اٹھا کر رسول اللہ کو قتل کرنے نکل پڑا ہے سخت گرمی کا موسم ہے اور تو پہر کا وقت جسم کو جلا دینے والی گرمی اور تلوار بھی سخت گرم ہے اس نوجوان کو اگر کوئی دھن ہے تو صرف اپنا ارادہ پورا کرنے کی راستے میں اس کی ملاقات نعیم بن عبداللہ نحام سے ہو گئی ہے اس نوجوان کے چہرے پر غصہ اور وحشت دیکھی تو نعیم نے جان لیا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں نعیم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہے بھائی سخت گرمی میں کہاں کا ارادہ ہے نوجوان کہہ رہا ہے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے پورے شہر میں بیچینی ہیں لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا دین اپنا رہی ہیں بھائی بھائی سے دور ہو گیا ہے اور بیٹے باپ سے اس کی وجہ صرف محمد ہے کیا اب بھی میں خاموش رہوں قریش کو جس قدر تکلیف محمد سے پہنچی ہے کسی اور سے نہیں پہنچی یہاں تک کہ ہمارے دشمن بھی ایسا نہیں کر سکے محمد ہمارے خداوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان میں نے آج تک اس لیے صبر کیا کہ محمد بھی قریشی ہے میں اب مزید پرداشت نہیں کر سکتا نوائم نے پوچھا ہے تمہیں اندازہ ہے کہ محمد کو قتل کرنے کے بعد کیا ہوگا نوجوان کہہ رہا ہے قبیلوں کی آپس میں جنگ قتل و غارت خون کی ندیاں بہیں گی لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں میں محمد اور اس کے دین کو میٹھا کر ہی دم لوں گا اگر اس کے لیے کچھ لوگ جان سے جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں نوائم بن عبداللہ نے ہم رسول اللہ پر ایمان لا چکے لیکن ان کا ایمان لانا ابھی کسی کے علم میں نہیں ہے رسول اللہ کی محبت میں ان کی جان کی فکر ہے سوچا میں کسی طرح اسے مصروف کروں اور رسول اللہ کے پاس جا کر ان کو اس نوجوان کے ارادوں سے آگاہ کروں نوائم کہہ رہے ہیں محمد کی فکر بات میں کرنا پہلے اپنے گھر کی خبر لو نوجوان غصے سے پوچھ رہا ہے کیا مطلب تم کہنا کیا چھاتے ہو نوائم بتا رہے ہیں تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں محمد پر ایمان لا چکے ہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو نوجوان یقین نہ کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے تم اپنی بہن کے گھر جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے نوائم کہہ رہا ہے اب تو اس نوجوان کا غصہ کئی گناہ بڑھ گیا اب تو یہ قابو سے باہر ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ موڑ لیا ہے اب اس کی بہن اور بہنوئی کی جان خطرے میں ہے بہن کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں سعید بن زید اور ان کی بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سعید بن زید اشرا مبشرہ میں شامل ہیں نوجوان نے غصے سے دروازہ پیٹھنا شروع کر دیا ہے یہ سبر کرنے کو تیار ہی نہیں لگتا ہے دروازہ ہی توڑ ڈالے گا گھر والوں کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہے بہن نے دروازہ کھوڑنے سے پہلے قرآن مجید کے ٹکڑے چھپا دیئے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہی نازل ہونے پر رسول اللہ قاتبی نے وہی میں سے کسی کو بلا کر اللہ کریم کی طرف سے آنے والی وہی کو لکھوا دیتے ہیں اس طرح مکمل کتابی صورت میں آنے سے پہلے بھی قرآن مجید لکھے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں موجود ہے باہر آنے والا صبر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے مسلسل دروازہ پیٹ رہا اور اونچی اونچی آوازیں دے رہا ہے غصے بھری آواز آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے یہ فاطمہ کا بھائی ہے اس کے غصے کو کون سبھا لے گا پریشانی زیادہ ہے دروازہ کھلا تو اس نوجوان نے بغیر کچھ پوچھے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا نوجوان غصے سے پاگل انہیں مارتا جا رہا ہے دونوں کے جسم خون میں لط پت ہیں ان پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے کچھ دیر بعد بہن نے کہا ہے بھائی تم چاہے ہمیں جان سے مار دو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے یہ کیا بھائی کے دماغ پر خون سوار ہے جسم زخمی ہے موت سامنے نظر آ رہی ہے اور ان کو اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں اس نوجوان کے عقل نے اس سے سوال کیا ہے یہ کیسا دین ہے جس نے ان کے ذہن سے موت کا خوف مٹا دیا ہے انہیں اپنے دین کی سچائی کا اتنا یقین ہے کہ یہ مرنے کو تیار ہیں آخر ایسا کیا مل گیا ہے کہ انہیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے مجھے ان سے پوچھنا تو چاہیے قصہ تھوک کر لہجہ بدلتے ہوئے پوچھا ہے مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے اس بہادر نوجوان کی مہن بھی کم دلیت نہیں ہے کہہ رہی ہے تم مشرق اور ناپاک ہو تم اس کلام کو چھو نہیں سکتے بہن کا جواب بھی اس کے لیے غیر متوقع ہے حیرانی سے پوچھ رہا ہے میں کیا کروں کہ تم مجھے یہ کلام دکھاؤ گی بہن نے جواب دیا ہے اگر تم اس کلام کو دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں غسل کرنا پڑے گا پاک صاف ہونا پڑے گا نوجوان اب تک اس کلام کی طاقت کا اندازہ کر چکا ہے وہ غسل کرنے چلا گیا ہے فاطمہ نے اپنی اور اپنے شوہر سعید بن زید کی مرہم پٹی کی ہے نوجوان غسل کر کے آیا تو اسے سورہ تاہہ کی آیات دکھائیں قبیلہ بنی عدی کا یہ نوجوان پڑھنا لکھنا چانتا ہے اسے عربی زبان اور اس کے معانی پر عبور ہے جون جون پڑھتا جا رہا ہے اس کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے جیسے ہی اس نے آیت پڑھی بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس لیے میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو بے شک قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھ رہا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت اور کوشش کی پوری پوری جزا دی جائے قیامت کا اقرار کرنے سے تجھے وہ شخص نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہش کا پیروکار ہے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کلام کی تاثیر نے اس نوجوان پر پوری طرح اثر کیا ہے اپنی بہن اور بہنوی سے معافی مانگی ہے بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کو گلے لگا لیا ہے نوجوان اپنے بہنوی سے کہہ رہا ہے محمد کہاں ہیں خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو نوجوان اب ایک اور دروازے پر دستک دے رہا ہے دستک سن کر ایک شخص نے دروازے کے سوراق سے دیکھ کر گھپرائے ہوئے انداز میں کہا ہے اللہ کے رسول عمر بن خطاب ہے اس کے پاس تلوار بھی ہے حمزہ بھی یہیں موجود ہیں کہہ رہے ہیں آنے دو اگر نیت نیک ہے تو بہت اچھا ورنہ اس کی تلوار سے ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا دروازہ کھلا اور عمر دارِ ارقب میں داخل ہو رہے ہیں دو لوگوں نے فوراں عمر کو بازوںوں سے بکڑ لیا ہے عمر نے کوئی مزاہمت نہیں کی وہ تو رسول اللہ پر دل سے ایمان لا چکے ہیں اب صرف اعلان کرنا باقی ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں عمر کو چھوڑ دو رسول اللہ نے اٹھ کر عمر بن خطاب کو گلے لگایا ہے آپ کہہ رہے ہیں عمر اسلام قبول کر لو رسول اللہ عمر کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ عمر کے دل کو ہدایت سے روشن کر دے اس کو سیدھا راستہ دکھا اس کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے دل میں موجود اسلام دشمنی کو محبت سے بدل دے عمر رسول اللہ کی دعائیں سن کر کہہ رہی ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں یہ سن کر رسول اللہ نے کہا ہے اللہ ہو اکبر اس کے بعد دارِ ارقب میں نعرہ بلند ہوتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر عمر بن خطاب کی زندگی میں انقلاب یوں ہی نہیں آیا یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے عمر کے ایمان لانے سے ایک دن پہلے رسول اللہ نے دعا مانگی ہے یا اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما عمر اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں حمزہ کو اسلام لائے ہوئے ابھی چار دن گزرے ہیں حمزہ اور عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمان خود کو مضبوط سمجھنے لگے ہیں عمر نے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ سے عرض کی ہے اللہ کے رسول چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ہم حق پر ہیں چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں عمر پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول پھر ہم چھپتے کیوں ہیں ہم اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں رسول اللہ نے کہا ہے عمر ہماری تعداد ابھی کم ہے تم دیکھتے نہیں قریش ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں عمر بن خطاب نے رسول اللہ سے کہا ہے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے جن مجلسوں میں اسلام لانے سے پہلے بیٹھا کرتا تھا اب میں ایمان کے ساتھ ان سب میں بیٹھوں گا اس کے بعد کیا ہوا ہم سحیب رومی کی زبانی سنتے ہیں عمر ایمان لائے تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول مناسب نہیں کہ ہم اپنا دین چھپائیں آپ سچے دین کو ظاہر کیجئے رسول اللہ وہاں موجود تمام مسلمانوں کے ساتھ دارِ ارقم سے باہر نکلے ہم دو کتاروں میں تھے ایک کتار کے آگے عمر بن خطاب اور دوسری کتار کے آگے حمزہ بن عبد المطلب دونوں کے ہاتھ میں اپنی اپنی تلواریں تھیں عمر بلند آواز میں کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں تک کہ ہم کعبہ میں داخل ہو گئے اور عمر نے اعلان کیا خبردار حملہ کرنے کی نیت سے تم میں سے کوئی ہلنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کی گردن اس کے کندھوں پر سلامت نہیں رہے گی رسول اللہ کعبہ کا تواف کر رہے اور عمر حفاظت کے لیے رسول اللہ کے آگے آگے چل رہے ہیں یوں حمزہ اور عمر کے ایمان لانے سے اسلام دارِ ارقم سے نکل کر حرمِ مکہ میں داخل ہو گیا ہے اب مسلمان حرمِ کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں رسول اللہ نے عمر بن خطاب کو فاروق کا لقب دیا ہے عمر کے ایمان لانے سے حق اور بادل کے درمیان فرق قائم ہو گیا ہے عمر بن خطاب اپنے ایمان لانے کی خبر اپنے مامو عمر بن حشام کو سنانے خود اس کے گھر جا رہے ہیں ابو جیل تو پہلے ہی انتظار میں ہے کہ عمر محمد کے قتل کی خبر لانے والا ہے اسے یقین ہے کہ اس کا بھانجہ محمد کو ختم کر چکا ہوگا اسے کیا معلوم کہ عمر تو رسول اللہ کی ایک نظر پہ اپنا سب کچھ نسار کر چکا ہے عمر ابو جیل کے گھر پہنچے تو کامیابی کی خوشی عمر کے چہرے پر صاف نظر آ رہی ہے عمر بن خطاب کو خوش دیکھ کر پوچھا ہے میرے بھانچے میرے لیے کون سی اچھی خبر لائے ہو عمر بتا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں ابو جیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری ہے وہ حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا اسے گمان بھی نہیں تھا کہ عمر بن خطاب محمد پر ایمان لے آئے گا وہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارا برا کرے اور جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کا بھی برا کرے ابو جیل نے اپنے گھر کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے عمر کو احساس دلایا ہے کہ تم تو محمد کو ختم کرنے گئے تھے مگر تم نے مجھے ہی جیتے جی ختم کر دیا ہے کہ جمیل بن مؤمر جمحی یہ کام سب سے بہتر انداز میں کرتا ہے عمر اب جمیل کے پاس موجود اسے کہہ رہے ہیں جمیل کیا تمہیں معلوم ہے کہ محمد پر ایمان لے آیا ہوں میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے جمیل بن مؤمر عمر کی بات سنتے ہی اپنی چادر گھسیٹتا ہوا کعبے کی طرف بھاگ رہا ہے عمر بھی اس کے پیچھی ہیں جمیل کعبہ میں کھڑے ہو کر نہائیت بلند آواز میں کہہ رہا ہے قریش سن لو خطاب کا بیٹا عمر سابی ہو گیا ہے خطاب کا بیٹا اپنے دین سے پھر گیا ہے عمر سابی ہو گیا ہے وہیں کھڑے عمر کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے میں سابی نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ کی جتو جہود کا اندازہ لگا یہ پانچ سال سے صبح و شام لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اب تک صرف چالیس لوگ ایمان لائے ہیں